اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کرتا حملہ کر دیتا کیسے اس مسئلہ کو حل کرتا پاکستان کے باس کوئی آپشن نہیں تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنی صلائیت ہی نہیں تھی پاکستان کے اندرونی مسائل اتنے ہیں تو کیا پھر ہم دشمن کو لاہور بھی لینے دیں کیپی بھی لینے دیں بلوچستان بھی لینے دیں کہ وہ واپس مسائل نہیں ہے اول تو آپ اس کو اپنی شہرق سمجھیں اگر آپ اس کو اپنی شہرق سمجھتے ہیں تو پھر اللہ نہ کرے ہم گھاس کھائیں گے اور ہم بھوکے سوائیں گے پیٹوں پر پتھر باندیں گے اور اپنے بھائیوں کو ہندو کے تسلط سے چھڑائیں گے یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جو دشمن ہے وہ آپ کے علاقے آپ سے چھینٹا جائے اور آپ پیچھے ہٹتے جائیں بلکل کوئی جواز نہیں ہے یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک جست واحد کی طرح ہیں اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بخار اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہمارے کسی بھی حصے کو گزن پہنچے گی تو پھر پورا جسم کے لئے کٹ مرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم ایک حصے کو ترپتا اور مرتا دیکھ لیں اور باقی حصہ اپنے سکون کے خاطر اس کو اکیلہ چھوڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا تو یہ بات ہے قوت ایمانی کی یہ بات ہے اللہ کی رحمت کی اللہ سے مانگنے کی اللہ پہ توقع کرنے کی اس طرف تو چھوٹا سا پاکستان تھا کئی گناہ بڑا ہندوستان ہے 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا تب کون سے ہمارے پاس وسائل تھے یہاں پہ سونے کی کانیں جاری تھیں یا دودھ کی نہریں بیٹی تھیں یا درختوں پر نوٹ اکتے تھے تب بھی وہی سنتالس کی ہاری ہوئی دھکے کھائی ہوئی روتی ہوئی کیا کہتے ہیں اس کو کسکتی ہوئی قوم تھی اللہ کی رحمت سے کس نے کیا ہسٹری میں نہیں ہوا کہ ایک منٹ میں پانچ جہاز مار گرائے جائیں نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا کسی جنگ میں نہیں ہوا کیسے ہوا ہے میں معالم کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی یہ وہی معاملہ ہے کہ دش تو دش سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے یہ توقل کا معاملہ تھا اللہ کی رحمت کا معاملہ تھا کہ پانچ جہاز ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ نے موجزے عطا کیے موجزے جب آپ توقل کرتے ہیں اور آپ پھر اللہ کے اوپر چھوڑ کر لڑتے ہیں اور کسی اپنی ماں بہن بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھتے اللہ کی خاطر لڑتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے تو یہ تو بلکل سوال ہی نہیں ہے کہ میں پاس ریسورسز نہیں ہیں آپ ارادہ کریں ریسورسز اللہ تعالیٰ خود دے دے گا تین سو تیرہ ایک طرف تھے مکہ مدینہ منورہ میں ایک ہزار دوسری طرف تھے کون ساب میچ تھا وہ ایک ہزار تلواروں زروں اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس تھے تین سو تیرہ کے پاس تو اسلحہ بھی پورا نہیں تھا تلوارے میں پوری نہیں تھیں کسی کے ہاتھ کوئی چھڑی آئی تو وہ ہی لے کر چل پڑا اللہ تعالیٰ نے تین گناہ بڑے لشکر کوئی برت کا نشان بنا دیا تو اگر آپ کشمیر کو واقعی اپنا پارٹ سمجھتے ہیں تو پھر that's no excuse کہ آپ کے باز ریسورسز کم ہیں یہ آپ کے انٹرنل مسائل ہیں تو وہ ہمارا انٹرنل ہی تو مسئلہ ہے نا اس کو پہلے انٹرنل مسئلہ تو سمجھیں تو اس طرح توابلہ کے چھوڑتے جائیں گے اللہ معاف کرے گلگت بھی چھوڑ دیں سیاچین بھی چھوڑ دیں بلوچستان بھی چھوڑ دیں پھر کیا اسلام آباد لے کر بیٹھ جائیں جو ہمارا پارٹ ہے وہ ہمارا پارٹ ہے there's no excuse کہ ہمارے پر ریسورسز کم ہیں یا انٹرنل مسائل ہیں وہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہی ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کو بنا ہوا مسئلہ ملا پہلے کا چل رہا ہے تو کم از کم عالمی سطح پر خارجہ پالیسی کے ذریعے اتنا تو کر لیتے کہ وہ special status کو ریورٹ کرتا کم از کم وہاں سے کرفیو تو وقت پر ختم کروا دیتے آپ یہی نہیں کر سکے وہ فرق کیا رہا فلسطین میں اور کشمیر میں پھر بلکہ فلسطین کے پاس تو اب بھی کچھ علاقے موجود ہیں تو کشمیر تو سارا کا سارا چلا گیا اللہ معاف کرے جو بقبوزہ کشمیر تھا اس میں کوئی علاقے ہیں جو ابھی مسلمانوں کے پاس ہی ہیں ان کی administration ہو وہاں پہ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں یہ accept کرنا پڑے گا so far we are failing on the kashmir policy اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے کہ انشاءاللہ ہم مستقبل میں جو کشمیر کے مسلمانیں ان کو ہندوستان کے ظلم و بربریت سے ازاد کر سکے انشاءاللہ موسیقی